ویلکم ٹو جی ایکس سکوٹ پلگریمز ورسز دہ ورلڈ یہاں پر اس فلم کو دیکھنے کے بعد اگر میں فرسٹ ایکسپیرینس کی بات کرو تب تک جب تک میں فلم کے حساب سے ڈھل نہیں گیا تو یہاں پر فلم کو دیکھتے سمجھ یہ سمجھ میں آنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ فلم میں چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اس کے علاوہ کہاں پر ہمیں فلم کو مزاق میں لینا ہے کہاں سیریس لینا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے اور مطلب آپ فلم کو کس حساب سے دیکھو یہ سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہ مجھے فلم کی تھوڑی سی عجیب اور ایک بہت بڑی کمی لگی اگر کچھ ایسا ہو جس کو دیکھ کر آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو آپ کیا یہ مووی کو دیکھو گے پر ہاں جب میں اس فلم کے حساب سے ڈھل گیا تو میں نے اس فلم کو بہت ہی زیادہ انجوئی کیا تب جب میں سمجھ گیا کہ آخر یہ فلم کس طرح کی کی ہے اور آخر یہ اس فلم میں ہم کو دیکھایا کیا جا رہا ہے تو یہاں پر اس فلم میں جس طریقے سے ہمیں جو الگ طریقے کا پریزنٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ کافی زیادہ لا جواب ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر اس فلم کو جس طریقے سے ایک ویڈیو گیم کے روپ میں ہمیں دیکھایا گیا ہے یعنی کہ پوری سٹوری جو ہے ایک ویڈیو گیم سٹائل میں ہمیں پریزنٹ کر کے دکھائے گئی ہے وہ کافی زیادہ الگ اور کافی زیادہ مزیدار لگتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر سکرین پلی جو ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا فلم کی ایڈیٹنگ جو ہے وہ واقعے میں گزب کی ہے اور کافی زیادہ الگ ہے جو کہ اس فلم کو کافی زیادہ بہترین اور اٹریکٹک بنا دیتی ہے پر وہی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک الگ ہی عجیب و گریب اور یونیک سے فلم ہے یعنی کہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ اور جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ ایکسپیرمنٹر والی فلم میں کچھ لوگوں کو پسند آتی ہے تو کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ فلم کچھ لوگوں کے لیے ہو اور کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو تو جن لوگوں کو ایکسپیرمنٹر والی فلم میں دیکھنا پسند ہے عجیب و گریب اور یونیک فلم تو یہ فلم آپ کے لیے ہے اور یہ فلم واقعی میں بڑیاں انٹریکننگ فلم ہے جو کہ آپ کو کچھ الگ ہٹ کر دیکھ جائے گی جہاں پر آپ کو کمال کا ویڈیو گیم والا ایکسپیرینس ملے گا کمال کی سکرین پلے ہے کمال کی ایڈیٹنگ ہے پریزنٹیشن ایک تم الگ ہے جس کو آپ کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ٹائم لگ جائے لیکن اگر آپ ایک طریقے سے فلم کی حساب سے اگر آپ دھل گئے تب تو آپ کو واقعی میں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے اور اگر آپ نئی ڈال پائے تو یہ فلم سر کے اوپر سے جانے والی ہے اور ہو سکتا ہے آپ پیٹ پیچھے اس فلم کی کافی زیادہ برائی بھی کر دو تو وہ بھی بات ہے تو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی کہ یہ فلم کن کے لئے ہے کن کے لئے نہیں ہے اور یہ فلم آکر کس طریقے کی اوڈینس کو دھیان میں رکھ کر بنائی گئی ہے اور واقعی میں اس فلم کو میں نے کافی زیادہ انجوئی کیا جب میں فلم کی حساب سے ڈھل گیا اور اس کے بعد تو فلم نے کافی زیادہ مزے دی ہے اور واقعی میں فلم کی سٹائل فلم کی ایڈیٹنگ کافی زیادہ الگ اور یونک تھی جس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ مزا آیا اور مجھے لگتا ہی کہ آپ بھی بہت زیادہ انجوئی کر ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا بھی ہے اگر آپ فلم کا فرسٹ ایکسپیرینس والا پارٹ چھوڑ دو اور فلم کی حساب سے اگر ڈھل جا تو یہاں پر بات بننے والی ہے فلم ہندی میں اویلیبل ہے اور ہاں یہ فلم میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کچھ الگ ایکسپیرینس چاہیے کچھ الگ ہٹکر مووی دیکھنے ہیں تو آپ اس فلم کی طرف جا سکتے ہو اور یہ فلم ہندی میں بھی اویلیبل ہے تو فرد دیر کیسے بات کی اور جانے اس پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسٹرائب جرور کرنا کیونکہ آپ کرتے ہیں نہیں ہو اس لئے بھول دینا پڑتا ہے کبھی کبھی جوخار